اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں احمد سمرو آج پرٹ سے اسلامی پورسنل اللہ کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں گفٹ اور ہبا کے اوپر بات کریں گے تو اس ویڈیو میں ہم ان پانچ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے نمبر ون انٹروڈیکشن ڈیفینیشن ایلیمنٹ آف گفٹ کائنٹ آف گفٹ اور کیس لاس یہ پانچ چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈیکشن تو انٹروڈیکشن میں دی ٹرم دی آرابک ٹرم ہبا جو آرابک ٹرم ہبا ہے اس کی میننگ ہے گفٹ ان انگلیش اس کو گفٹ کا جاتا ہے ان اردو ہم اس کو توفہ کہتے ہیں اور آرابی میں اس کو ہبا کا جاتا ہے اسلامی پرسنل اللہ کے مطابق جو گفٹ کا کونسٹ ہے وہ سکس ہنڈریٹ ٹین ایڈی سے لے کر سکس ہنڈریٹ فیفٹی ایڈی کے درمیان ڈیولوپ ہوا جو کونسٹ تھا گفٹ کا اس کے درمیان ڈیولوپ ہوا جنرلی گفٹ جو ہے ایک پروپرٹی ہے ٹرانسفر اوف پروپرٹی ہے ایک لیونگ پرسن سے دوسرے لیونگ پرسن تک ویڈاوٹ کسی کنسیڈریٹن کے کیونکہ جو گفٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیونگ پرسن کو ہی دیا جاتا ہے یہ انٹرسٹوڈ بات ہے تو ایک لیونگ پرسن سے دوسرے لیونگ پرسن تک ہم کوئی پروپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں اس گفٹ اس میں کوئی بھی کنسیڈریٹن نہیں ہونی چاہیے اور وہ بندہ جو اپنی لائف ٹائم میں اپنی لائف ٹائم میں کوئی پروپرٹی کسی کو ٹرانسفر کر رہا ہے کسی کو گفٹ دے رہا ہے تو وہ بھی گفٹ کلائے گی تو گفٹ ہمیشہ ویڈاوٹ کنسیڈریٹن ہونی چاہیے اگر کنسیڈریٹن ہوگی تو وہ گفٹ نہیں رہے گی تو یہ تھا ایک جنرل کونسپٹ ہبا کے اوپر گفٹ کے اوپر اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ڈیفینیشن کے اوپر تو ڈیفینیشن میں ہنفی سکولز والے کی سیمپل یہ ڈیفینیشن ہے کہ جو ہبا ہے وہ ایکٹ آف پانٹی ہے جس میں کسی بھی ان سپیسیفک چیز کے سپیسیفک چیز یا سپیسیفک پروپرٹی کے اوپر جو ہے رائٹ کنفرنڈ کیا جاتا ہے رائٹ دیا جاتا ہے اس میں کوئی بھی ایکسچینج نہیں ہوتی فور ایجامپل مسٹر اے کی پروپرٹی ہے وہ مسٹر بی کو گفٹ کر رہا ہے اس کو ریٹر میں کچھ کنسیڈریشن دے رہا ہے یا ریٹر میں کچھ دے رہا ہے تو یہ کیا ہوگا اس میں کنسیڈریشن آگئی تو اس میں ایکسچینج ہوگئی تو اسی لیے یہ کہ جو بھی گفٹ ہوگا اس میں ایکسچینج نہ ہونی چاہیے یہ کونسیپٹ تھا اس کے بعد شیعہ سکولز آتے ہیں شیعہ سکولز والے کا یہ کونسیپٹ ہے ہبا کیا ہے ہبا ایک ابلیگیشن ہے جس میں جو سپیسیفک پروپرٹی یا سپیسیفک اوبجیکٹ کی امیڈیٹلی اور انکنڈیشنلی ٹرانسفر ہو اس میں بھی کوئی ایکسچینج نہ ہو اور جو امیڈیٹلی انکنڈیشنلی جو پروپرٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ فری فروم ریلیجیس پرپس ہو ڈونر کی سائٹ سے اگر ڈونر کسی کو اپنی پروپرٹی گفٹ دے رہا ہے ریلیجیس پرپس کے لیے تو وہ پروپرٹی گفٹ نہیں رہے گی وہ وقف ہو جائے گی کیونکہ جو ریلیجیس پرپس کے لیے جو ہم پروپرٹی دوتے ہیں وہ وقف ہوتی ہے ہم ہمارے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں وقف کے اوپر تو ڈونر کی سائٹ سے فری فروم ریلیجیس پرپس ہونی چاہیے اگر گفٹ دے رہا ہے تو اس کے بعد کچھ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں ایلیمنٹس آف ہیبا گفٹ کے کچھ ایلیمنٹس ہیں نمبر ون پہ ہے ڈیکلیریشن آف گفٹ بائی ڈونر کہ جو ڈونر مینس وہ پرسن جو گفٹ دے رہا ہو اس کی سائٹ سے ڈیکلیریشن آف گفٹ ڈیکلیریشن آف گفٹ دی گفٹ آف اینی کائنڈ آف پروپرٹی آئیدر اورلی اور بائی ریٹن مینس یہ سیمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیکلیریشن ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں ڈونر ڈیکلیر کرتا ہے کسی بھی قسم کی پروپرٹی ایز اگفٹ چاہے اورلی ہو چاہے ریٹن ہو اس کے اپر ایک کیس لاز ہے جو میمونہ بی بی ورس اس میں سیمپل یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو کلیر ورڈ میں ہونا چاہیے اگر کلیر ورڈ میں نہیں ایم بی گیوٹی ہے مشکل آتے تو وہ جو گفٹ ہوگا وہ وائیڈ ہوگا نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آ رہا ہے ایکسپٹنس آف ڈیک گفٹ بائی ڈونی کہ جو گفٹ ہے اس کی ایکسپٹنس ہونی چاہیے ڈونی کی سائٹ سے ڈونی مینس وہ پرسن جو گفٹ جو گفٹ ریسیو کر رہا جس کی فیور میں وہ گفٹ کیا جا رہا ہے تو جو گفٹ دیا جا رہا ہے اس کو ڈونی کی ایکسپٹنس ہونی لازمی ہے ڈونی وہ بندہ جس کی فیور میں گفٹ دیا جا رہا ہے بنا جا رہا ہے گفٹ ایک بائی لٹرال ٹرانزیکشن ایکس پلیس بٹوین ٹو پرسن گفٹ ایک بائی لٹرال ٹرانزیکشن ہے کیونکہ جو گفٹ ہمیشہ ہوتا ہے دو بندوں کے بیچ میں ایک ڈونر دوسرا ڈونی تو یہ دو بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے دی انٹینشن آف ٹرانسفری ٹرانسفری مینز ڈونی تو ٹیک پروپرٹی اینڈ بیکم اٹس اونر اور جو ٹرانسفری ہے یا ڈونی اس کی بھی انٹینشن ہونی چاہیے کہ اس پروپرٹی کو ریسیو کرے اور اس کا اونر بنے اگر جو ڈونی ہے وہ ایکسپٹنس نہیں کرے گا وہ گفت ریسیوھ نہیں کرے گا تو وہ گفت ہوگا وائڈ اس کے بعد نمبر 3 دیلیوری اوف پسیشن بائی دی ڈونر کہ جو ڈریوری اوف پسیشن ہے وہ ڈونر کرے گا جو گفت کی پسیشن ہے اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ ڈونر کری گا کیونکہ جو گفت ہے وہ ڈونر دے رہا ہے ڈیلیوری اوف پسیشن is an act by which a donor puts the donor in possession of property so delivery of possession act ایک ایسا ایک جس میں donor donnie کو property کی possession دیتا ہے under muslim personal law muslim personal law کے مطابق gift is complete only after the delivery of the position gift تبھی مکمل ہوگا کہ جب اس کی possession delivery of possession ہوگی delivery of possession may be either actual or constructive delivery of possession ہے actual بھی ہو سکتی ہے constructive بھی ہو سکتی ہے for example mr.a اپنی property is a gift دے رہا ہے b کو تو یہ جو gift تبھی مکمل ہوگا جب mr.a اپنی property کی position mr.b کو دے گا تو یہ ہوتی ہے delivery of possession number one یہ ہے کہ actual delivery of possession کیا ہے actual delivery of possession means کہ where a property is physically handed over to the donor کہ جو property ہے وہ physically donor کو hand over کی جائے handed over کی جائے اس کو دی جائے the delivery of possession is actual وہ delivery of possession کیا ہوگی actual ہوگی the gift is not complete without actual delivery جو gift ہے وہ actual delivery کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہے وہ uncomplete ہے اگر actual delivery نہیں ہے کسی بھی position کی gift کے لئے for example money is a gift دے رہا ہے تو اس کی بھی actual position ہونی چاہیے کوئی vehicle دے رہا ہے تو یہ etc تو is tangible movable property یہ تھی tangible movable property money vehicle دوسری ہوتی ہے tangible immobile property جیسے کسی کو gift زمین کریں کسی کو gift گھر دے دیں تو یہ ہوتی انہوں کی ہوگی actual delivery of possession اس کے بعد ہے number two constructive delivery of possession means کہ where the property is of such nature that its physical possession is not possible کہ کچھ ایسی property ہوتی ہے جس کی physical position جو ہے possible نہیں ہوتی it is cannot be delivered actually اور وہ actually delivered نہیں ہوتی constructive delivery of possession is sufficient to complete the gift جو constructive delivery of possession جو ہے وہ ہی sufficient ہے gift کو complete کرنے کے لیے constructive delivery of possession is sufficient to constitute a valid gift in the following situation یہ کچھ situation the ues میں جو constructive delivery of possession ہے وہ ہی valid ہو سکتی ہے ایک where the property is tangible like share and debt کے جب کوئی property intangible ہے جیسے share سے debt ہے تو یہ جو ہم gift کرتے ہیں کسی کو share تو وہ actual positions کی نہیں ہو سکتی یہ constructive position ہے number two situation ہمارے بات where the property is tangible but under the situation is actual or physical delivery of possession is not possible کہ جو property ہے وہ tangible ہو but کچھ ایسی situation ہوتی ہے کہ physical delivery of possession possible نہیں ہوتی تو یہ دو situation تھی constructive delivery of possession کی اس کے بعد kinds of hibba kinds of gift basically اس کے دو ہی kinds ہیں ویسے تو بہت ہے اگر discuss کرنا چاہیں تو but جو main جو kinds سے وہ دو ہی ہیں دوسرا hibba بال شرط تو number one hibba بال the Arabic term hibba بال means gift of exchange جو Arabic term hibba بال اس کی meaning ہے gift of exchange hibba means gift avers means consideration gift of exchange or hibba means gift and avers means consideration so hibba bill avers is a gift for consideration already received hibba bill avers a gift جس میں consideration already receive ہو جاتی ہے it is thus a transaction made up of two mutual reciprocal gift between two person یہ ایک ایسی transaction ہے جس میں دو mutual یا reciprocal gift ہوتی ہے دونوں sides کی طرف سے for example mr. a ne mr. b کو gift دیا کوئی بھی property movable ہو چاہے immoable ہو تو mr. b نے کیا اس نے بھی کیا کیا اس نے بھی اپنی طرف سے gift mr. a کو دے دیا تو یہ ہوتی ہے reciprocal gift کے دونوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی gift ہوتا یہ بھول ایواز کہا جاتا ہے میں اس کے one gift from a donor to the donor and one gift from the donor to the donor کہ ایک gift donor ڈونی کو دے اور دوسرا gift جو ہے ایک gift ڈونی ڈونر کو دے so when both gift and a return of consideration is complete the transaction اگر یہ complete ہو جاتا ہے کہ donor ڈونی کو gift دیتا اور ڈونی ڈونر کو gift دے اگر یہ process مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہباب بال ایواز number two پہ ہمارے پاس ہے ہباب شرط ال ایواز شرط ال ایواز میں شرط means stipulation stipulation means جس میں شرط رکھی گئی ہو conditionally کوئی ہو ہباب شرط ال ایواز means gift made with a spit ulation for return کہ ہباب شرط ال ایواز means کہ ایسا gift جس میں ریٹن میں means کہ اس کے ریٹن کے لئے کچھ condition رکھی گئی ہو جیسے ان دی کیس ایواز میں جیسے کہ دونوں کی سائٹ سے کوئی نہ کوئی گفت تھا پوزیشن is necessary and the gift is revocable until the ایواز is paid ان اسی طرح جو ہباب شرط ال ایواز ہے اس میں بھی ڈیلیووری ایواز پوزیشن نیسے سری ہے جب تک کہ اس ڈیلیووری کی اس پوزیشن کی ایواز نہ پید کی جائے وہ ریوک ہے اگر اس گفٹ کی کنسی ڈیلیووری کر دی تو وہ ریوک ہو جائے گا جب اس گفٹ کی اس پوزیشن کی دونی پیمنٹ کر دے گا تو وہ گفٹ ریوک ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ٹرانسفر پوزیشن کی ہے اس میں کچھ ایکسپشن کیسی سے جس میں ٹرانسفر پوزیشن نہیں ہو سکتی فور جیمپل ایک پرسن کسی کو گفٹ دے رہا دونوں ایک گھر میں رہ 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 جو گفٹ دے رہ ہے تو جس گھر میں رہ 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 ہیں تو گفٹ دے رہ ہے تو وہ ہاؤس جو ہے اس کی ایکچول پوزیشن نہیں ہو سکتی اسی وقت یا ہزبینڈ وائف کو گفٹ کرے اس میں بھی یہ ایکسپشن ہے کہ پوزیشن نہیں ہو سکتی گفٹ یا اپنے چائل کو کر رہا ہے جو ایک ہوم میں دے رہے ہیں گارجین کسی وارڈ کو کر رہا ہے وہ بھی ہاؤس میں رہ رہ ہیں تو وہ پوزیشن نہیں ہو سکتی ٹرانسفر وہ پوزیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دونوں ایک ہی جگہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں ہے اس کے بعد کچھ ایسی سیٹویشن سے جس میں گفت جو ایر ریوکیبل ہے جس میں نہیں ہو سکتا ریوک نہیں ہو سکتا واپس نہیں لیا جا سکتا فور ایسیمپل وین ڈونر اور ڈونی اس ڈیڈ ڈونر یا ڈونی دونوں میں سے کوئی انتقال ہو جائے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ ایر ریوکیبل ہو گا انڈر شیعلا شیعلا کی مطابق اگر آپ کوئی بھی گفت اپنے ریلیٹیو کو دے رہے ہیں اگر ڈونر اور ڈونی جو ہیں وہ میریٹیل ریلیشن میں ہیں تو بھی وہ ایر ریوکیبل ہو گا وین ڈونی has disposed of the subject matter of gift throw sale اور گفت اگر ڈونی وہ گفت جو ڈونر نے جو گفت ڈونی کو دیا ہے گفت کو sell کر دیتا ہے گفت کو تو یہ کسی اور کو گفت دے دیتا ہے تو اس صورت میں بھی ایر ریوکیبل ہوگا وین ڈی ایڈنٹیٹی یا وہ subject matter وہ gift جو ہے کئی گوم ہو جائے یا خراب ہو جائے یا وہ اس کی اپنی اصل identity ہے وہ چینج ہو جائے تو صورت میں بھی ایر ریوکیبل ہوگا وین subject matter of a gift increase in its value and the increment is inseparable یا وہ subject matter جو ہے وہ اپنی value increase کر دے increase ہو جائے تو donor irrevocable ہے وہ revoke نہیں ہو سکتی یہ gift is صدقہ دیا گیا ہو when gift in a صدقہ میں اپنے gift دیا ہے تو وہ gift irrevocable ہوگا اس کے بعد when a donor has received something in return ever consideration اگر donor کو gift کے بدلے میں کچھ consideration مل رہی ہے return میں کچھ مل رہا ہے تو وہ بھی اس صورت میں بھی irrevocable ہے gift کچھ یہ case last ہے شف شف عط پر ون ورس محمد اکتر عمجد 2012 ایسی اماد 1602 کا case ہے دو یہ نیچے والے تو یہ cases ہیں وہ related ہیں gift کے اوپر تو یہ تھا مراج کا lecture تو